ایک بہت ہی بڑے اور خوبصورت گاؤں میں رانو چڑیا اپنے شہر اور چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی ان کا آموں کا بہت بڑا باغ ہوتا ہے چڑا صبح صویرے کھیتوں پر کام کرنے کیلئے نکل جاتا تھا پھر سارا دن آموں کے باغ میں کام کرتا اور اس کی اکھوالی کرتا تھا اسی طرح زندگی گزار رہے تھے پھر ایک روز رانو چڑیا کے شہر کو پتھر لگ جانے کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے رانو چڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ آخر اتنے بڑے آموں کے باغ کی رکھوالی اور دیکھ بھال کون کرے گا اس کا بیٹا بھی ابھی بہت چھوٹا ہوتا ہے چڑیا بہنا ادھر تو آؤ سرا میری بات تو سنو میں تمہیں ایک بہت ضروری بات بتاتی ہوں میرے آموں کا باغ پک کر تیار ہو چکا ہے اور یہاں مجھے اب کسی کی مدد کی ضرورت ہے تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ مل کر ان آموں کے کھیت کی رکھوالی کا کام سنبھال لو تو بدلے میں میں تم کو آم دے دیا کروں گی اس طرح تمہارے بچے بھی میٹھے میٹھے آم کھا سکیں گے تمہیں بھی خوراک کی تلاش میں دور دور تک نہیں جانا پڑے گا چڑیا بہنا تمہیں پتا ہے نا کہ اس دنیا میں بغیر محنت مشکت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہمیں بہت زیادہ محنت کرنا ہوگی تاکہ ہم اس دنیا میں کوئی مقام بنا سکیں کوئی نام بنا سکیں تاکہ یہ دنیا ہم پر فخر کرے اور ہمارا نام لے کر ہمیں یاد رکھے اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو ہمیشہ اس کا پھل ضرور دیتا ہے اسی گاؤں میں ایک کالو کوا رہتا تھا وہ دل کا بہت اچھا ہوتا ہے کالو کوا رانو چڑیا کے پاس جاتا ہے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے میں بھی اسی جنگل میں رہتا ہوں رانو چڑیا اگر تمہیں کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا رانو چڑیا کالو کوا کو کام پر رکھ لیتی ہے کالو کوا سبح سویرے کام پر نکل جاتا تھا دن بھر آموں کے باغ میں کام کرتا اور پھر آموں کو بزار میں بیچنے جاتا تھا اسی طرح سے ان کی اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی رانو چڑیا یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کالو کوا بھائیہ یہ تو سب آپ کی محنت اور مدد کی وجہ سے ممکن ہو سکھا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اس طرح سے رانو چڑیا اور اس کا بیٹا ہسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں ایک دن چڑیا کو بہت بھوک لگی ہوتی ہے وہ پریشان بیٹھی ہوتی ہے آخر اس کو ایک ترقیب آتی ہے مجھے اتنی بھوک لگی ہے میں کیوں نہ بہن مینہ کے پاس جاؤں وہ ضرور میری مدد کرے گی مجھے پوری امید ہے کہ اس کے پاس کھانے کیلئے تشتہ کو ضرور ہوگا اس طرح سنگرہ پیلے میں پھر جائے گا اور نہ اس سے مل بھی لوگی مینہ بہن چھوٹی بہن کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے مینہ بہنہ میری مدد کرو میں بہت بھوکی ہوں تو بڑی بہن چھوٹی بہن سے کہتی ہے میں خود بھی بہت بھوکی ہوں میں نے بھی کچھ نہیں کھایا چلو بڑی بہن کے پاس چلتے ہیں رانو بہن کے پاس وہ اناج بیشتی ہے وہ ضرور ہماری مدد کرے گی اس کا دل بہت اچھا ہے رانو چڑیا اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور انہیں اناج دیتی ہے اس طرح سے دونوں بہنوں کو کھانا مل جاتا ہے اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پرس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کیلئے تونی چڑیا تم کہاں چلی گئی تھی میں تمہیں کب سے تلاش کر رہی ہوں میں تمہارے گھوصلے پر بھی گئی تھی تم وہاں بھی نہیں تھی دیکھو کتا خوشکوان موسم ہو رہا ہے بارش ہونے والی ہے میں نے تو اپنا دانا بھی جمع کر کے رکھ لیا ہے بارش کا موسم آنے والا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس دفعہ بہت تیز بارش ہو ہوں گی کیا تم نے اپنے لئے دانا جمع کر کے رکھ لیا ہے میں نے تو اپنے لئے سارا دانا جمع کر کے رکھ لیا ہے میں نے تو کوئی دانا نہیں جمع کیا اب تو بہت دن پڑے ہوئے ہیں اپنی جلدی بھی کیا ہے اچھا میں چلتی ہوں خامہ خائنے مجھے بھی پریشان کرتی ہے اور خود بھی پریشان ہوتی رہتی ہے میں تو اڑنے کے مزے لے رہی ہوں ہائے کتنا خوشکوار موسم ہے کتنا خوشکوار موسم ہے چلو ادھر چل کے بیٹھ جاتی ہوں کتنا خوشکوار موسم ہے میں تو اڑنے کا مزا لینا چاہتی ہوں اور وہ دانا کے بارے میں ہمیشہ مجھ سے بہتی رہتی ہے کہیں نہ کہیں سے کلاش کری لوں گی میں دانا اب اتنی جلدی بھی کیا ہے چلو ادھر چل کے بیٹھ جاتی ہوں کتنا خوشکوار موسم ہو رہا ہے ہائے کتنا خوشکوار ماسہ مرائے چلو اب میں تھک گئی ہوں اب میں بیٹ چاہتی ہوں چوڑیا شاید صحیح کہہ رہی ہے کہ اس دفعہ بارشیں بہت تیز آئیں گی میں کوشش کروں کہ دھانا تلاش کروں پتہ نہیں کہاں سے ملے گا مجھے اپنا گھنسلا بھی تو بنانا ہے کچھ سوچنا پڑے گا ارے چڑیا تم کہاں تھی میں تمہیں کب سے تلاش کر رہی ہوں دیکھو بارش ہونے والی ہے اور دیکھو بارش ہو گئی تم کہاں تھی تم نے بلکہ صحیح کہا تھا کہ دھانا تلاش کر کے رکھنا جمع کر کے رکھنا لیکن میرے پاس تو اب دھانا بلکہ ختم ہو گیا ہے اور میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے کہ کیا تمہارے پاس کھانا ہے دیکھانا میں نے تمہیں نصیحت کی تھی نا کہ دھانا پہلے سے تلاش کر کے لکھو لیکن دیکھو ابھی کتنی تیز بارش ہو رہی ہے چلو کوئی بات نہیں تو میرے گھوستے میں آجو میں تمہیں دھانا دے دوں گی تمہارا میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی چھڑیا بہت زیادہ شکریہ تمہارا چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزیدار سٹوری سنتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی سٹوری آپ تک پہن سکتے ہیں